موسیقی 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 اس سفر سے آپ کی واپسی کب ہوگی تو حارون نے کہا کہ یہ وہ سفر ہے جس سے کوئی واپس نہیں آتا ہے بیلول نے کہا پھر آپ کے ساتھ کون جا رہا ہے تو حارون رشید نے کہا کہ یہ وہ سفر ہے جس پہ انسان اکیلہ ہی جاتا ہے بیلول نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت جب آپ پہلے سفر پہ جایا کرتے تھے تو کچھ سے پہلے آپ ایک لا و علشکر 뒤에 روانہ کیا کرتے تھے جس میں خیمہ ہوتا تھا آپ کے ملاظمین ہوتے تھے یا آپ کا شاہی مطبخ یعنی آپ کا کچن ہوتا تھا اور وہ سارے لوازمات ہوتے تھے جو آپ کو اپنے پڑاؤ پر پہنچنے کے بعد درکار ہوتے تھے تو اس بار آپ نے کیا تیاری کی ہے آپ نے کیا پہلے اپنے بھیجا ہے سفر پر تو حارون رشید نے کہا کہ اس بار تمہیں تنہا جا رہا ہوں خالی ہاتھ جا رہا ہوں تو بحلول نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی وہ حارون رشید کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا آپ کو یاد ہے بادشاہ سلامت کے یہ چھڑی آپ نے مجھے دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب تمہیں اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف ملے تو یہ چھڑی اسے دے دینا میں یہ چھڑی آج آپ کو پیش کرتا ہوں تو ناظرین زندگی کی حقیقت پر نظر ڈالیے اپنے عامال کا محاسبہ کیجئے ہم سب کو کرنا چاہیے یہ صرف آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے ہم نہیں کہہ رہے اور دن بھر کے اختتام پر رات کو جب ہم نیند کی آغوش میں جائیں تو کم اس کم یہ تو غور کریں کہ پورے دن میں ہم نے کیا کوئی ایسا کام کیا ہے کوئی ایسی نیکی کی ہے جسے ہم آخرت میں زادہ راہ کے طور پر اپنے ساتھ لے جا سکیں سفر آخرت پر روانہ ہوتے ہوئے چلتے ہیں حکیم صاحب کے پاس اور ان کا اظہار خیال جانتے ہیں بہت شکریہ 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 ایسا احساس کرانا بہت ضروری ہے ہر شخص کو شاید ایسا احساس ہوتا بھی ہو کچھ لوگوں کو روضانا اور جن کو یہ بات روضانا یاد آئے وہ کچھ نہ کچھ حملے سے کر سکتے وہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ رندگی کیا ہے اناسیر میں ظہور ترتیب یہ ایک سائنٹیفک شعر ہے جندگی کیا ہے اناسیر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا غزل پیش کر رہا ہوں سکون دل کو تو اب اہل کرم سے بھی نہیں ہوتا سکون دل کو تو اب اہل کرم سے بھی نہیں ہوتا نشا ہوتا نہیں تو جام جم سے بھی نہیں ہوتا اور بہت چاہا میں اپنی تشنگی ظاہر نہ ہونے دوں بہت چاہا میں اپنی تشنگی ظاہر نہ ہونے دوں نہ جانے کیوں یہ اب میرے بھرم سے بھی نہیں ہوتا نہ جانے کیوں یہ اب میرے بھرم سے بھی نہیں ہوتا اور کبھی ہم تھکے سوئے خوب جن ذلفوں کے سائم ہیں کبھی ہم تھکے سوئے خوب جن ذلفوں کے سائم ہیں مگر اب کام ان ذلفوں کے خم سے بھی نہیں ہوتا مگر اب کام ان ذلفوں کے خم سے بھی نہیں ہوتا اور نظر کے ایک اشارے سے جو اپنے کام ہوتے تھے نظر کے ایک اشارے سے جو اپنا کام ہوتا تھا وہی اب کام اپنی چشم نم سے بھی نہیں ہوتا وہی اب کام اپنی چشم نم سے بھی نہیں ہوتا اور علاج تشنگی بس ساکی یقتہ ہی کرتا ہے علاج تشنگی بس ساکی یقتہ ہی کرتا ہے برہمن سے نہیں شیخ حرم سے بھی نہیں ہوتا پر احمد سے نہیں شیخ حرم سے بھی نہیں ہوتا اور کسی کو جیتنے کا خواب تو ہے تور مدد سے مکمل یہ میرے سیف و کلم سے بھی نہیں ہوتا با با کیا کہنے عقین صاحب مکمل یہ میرے سیف و کلم سے بھی نہیں ہوتا بہت شکریہ کہنے کیا کہنے مطلع سے لے کر مقتہ تک ہر شیر لا جواب بہت عمدہ حقین صاحب بہت عمدہ کبھی کبھی ہماری باہر نہیں پہنچتی ہوگی آپ تک دمہ خود سنتے رہتے ہیں ہر شیر نہ جانے کس جہاں ملے جاتا ہے بہت عمدہ لیجی آپ کے قدردام پہنچ گئے کرنل برما صاحب فون لائن پر ہیں شمیر تھوڑا سا انتظار آپ سے بھی بات کریں گے جی کرنل صاحب آدھا فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا جی بہت عمدہ کیا رہی ہے دو سوال ہیں اور ابھی آپ نے کہا اس کی نگر ہے کہ سبھے فیراغ میں میں نے میم سے کی ہے بات سبھے فیراغ میں میں نے میم سے کی ہے بات کیوں نہیں آتی ہے مجھ گریب کے پاس تو ہر شکر بولی کہ کہ میں سیرے پاس رہوں یا سیرے نسیر کے پاس جی دو سوال میرے ہیں ایک سوال جانے جاتا ہوں کہ ایک چمچ ہلتی اور ایک چھتی سوڑا جو ہے ریگولر لے سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی مسانتر نہیں ہے دوسر سوال یہ ہے دوسر سوال جی جو آپ کو یہ خود بتائیں گے ہلو جی مجھے ہے نا ایسا مطلب ہے نا یہ جو نرس ہے نا اس میں تکلیف ہوتی ہے آپ کو نرس میں تکلیف ہے آدھا سا دھوکتا موہ بولنے میں موہ تیڑا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار سوال نہوٹ کر لیا ہے آپ کا شمیم کی طرف بڑھنے ہیں شمیم اپنا سوال بتائیے جی شمیم صاحب فرمائیے السلام بھائی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شمیم بھائی ہمیں ہمیں یہ پتہ گنایا تھا ہمیں ہمیں والیدہ کے لیے ہماری والیدہ ہے ہماری والیدہ ہے ہمیں نماز جیتور مغایا تھا جی ہمیں یہ پتہ گنایا جو خطا جس طریقے سے ہے ایک ہمارے پتہ ہیں ان کے جانے ہیں تو بالٹوٹ بالٹوٹنے کا سلٹائیں سے ان کے ہائی ٹھونڈی کا مکروڑی تو ان کے لیے ہمیں گون موری نہ مغایا تھا جن کے ہائی ٹھونڈ کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں ان کے عمر کتنی ہے بیس سال ٹھیک جی اکیم سال دیکھیں اور پہلے اگر لہتے تو بہت فائدہ ممکن تھا ویسے مردوں کو اٹھارا بیس سال سے پہلے پہلے لینا چاہیے اور ویسے نر بچوں میں بائیس سال تک بھی لمبا ہونے کی گنجائش باقی رہتی ہے اور عورتوں میں یہ سولہ اٹھارہ سال تک باقی رہتی ہے اس سے پہلے پہلے لینا بہتر ہے پھر بھی ابھی کوشش کر سکتے ہیں شاید گنجائش باقی ہو ایک گرام رودانہ پانی دودھ یا ناریل پانی کے ساتھ ایک مرتبہ لیا کریں پورے چوبیس گھنٹے میں تو انشاءاللہ بالوں اور چہرے کی رنگت کے لیے اور کشش ہونے کے لیے محاسو کے لیے اور ہائٹ کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور والدہ کا سوال تھا انہیں الرجی ہے نمک زیتون کے استعمال کا طریقہ جائنا جا رہے ہیں بہت بہتری سے اگر لینا ہے تو ایک چھٹکی نمک زیتون ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا اور ایک چمچ ہلکی سی بنی ہوئی السی کا پاورڈر اسے دن میں ایک مرتبہ لیں تو فائدہ ہونا ممکن ہے خبیر صاحب آپ کا کیا سوال ہے استقبال ہے آپ کا برکاتہ مرحبہ برکاتہ مرحبہ برکاتہ میرے اکیم سب سے سوال سے بتاتا بہتری جی دوسرا سوال ہے مرحبہ برکاتہ موٹا باکام کرنا ہے کھانا ایک تائم سوال شامپ ناشتا یہ تیسرا سوال کس کا ہے کبیر بھائی جی جی جن کا بزن 104 ہے موٹاپا زیادہ ہے یہ ان کو دیویٹی کے پیسنٹ ہے دو سال پہلے لائنے پیر میں ویڈی کو سوال کی سمجھتے ہوئی تھی خون پتلا ویڈی کو سوال کی دولی جلتی ہے ویڈی کو سوال کی کامیاب نسکہ بتائیں ٹھیک ہے اور تیسرا ہے بہن شادی شدہ عمر ستائیس سال ہے سوڑی دو چلنے میں تھکان ہو جاتی ہے خون نو گرام ہے جو کم رہتا ہے ٹھیک ہے جی جی حکیم صاحب بہن کے لیے اگر وزن زیادہ ہو تو وزن کم کریں اور ایک جس کا بڑا متحرک رکھتا ہے خون پتلا رکھتا ہے جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے یہ پیٹ کے لیے بھی اچھا ہے لیور کے لیے بھی اچھا ہے ایسیڈیٹی کے لیے کبز کے لیے کڈنی کے لیے انفیکشن کے لیے اور متحرک کرنے کے لیے اور دھنیا زیرا اور سوف تھی چیزیں ہم وزن لے کر پاڈر بنا لیں جیسے سو سو گرام لے کر پاڈر بنا لیں ایک چمچ کھائیں اور ایک چھٹکی نمک زیتون ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا اس کے ساتھ کھائیں یہ انشاءاللہ ان کو متحرک رکھے گا تکن سے دور رکھے گا خون کو ساف کرے گا اور بہت سارے امراض سے محفوظ کرنا کر سکتا ہے جی جن کی امت چالیس سالے حکیم صاحب ایک سو چار کلو وزن ہے وزن بھی گھٹانا ہے خون پتلا کرنا ہے اور بین کے کچھ مسائل ہیں اس کے بارے میں آپ کی جانکاری لے لیتے ہیں حبوبہ صاحب آپ سے ہم کہیں گے تھوڑا سا انتظار جی حکیم صاحب اس سوال کو شامل کر لیں دیکھیں سب سے پہلے وزن کم ہونا اس کے لیے خوراک پر کنٹرول جتنے بھی آپ کی خوراک ہے اسے نیس کر دیجئے آدھی کھائیے چار روٹی کھاتے ہیں تو دو روٹی کھا کے چھوڑ دیجئے ایک گھنٹہ پیدر چلیے پانچ بار گرم پانی پیجئے اور اگر سرکہ کے روپے آپ اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں تو زیرہ کا سرکہ آتا ہے سرکہ زیرہ یا زیرے کا سرکہ سرچ کرنا ہے اصلی لیں اور دو دو چمچ چھوٹے چاہے کے چمچ ہر کھانے کے بعد دی لیا کریں اور تھائرائیڈ ہو تو تھائرائیڈ ہو تو دھنیہ کے پاورڈل کے ساتھ ایک چمچ اس کو لیا کریں تو آپ کا وزن کنٹرول ہونا ممکن ہے وزن کنٹرول ہونے سے بھی ہمیں بہت سارے فائدے ہو جاتے ہیں تو یہ خیر لکھیں اور ایک گھنٹہ پیدل بھی چلا کریں اللہ سے مدد بھی مارکن ہے فائدہ ممکن ہے محبوبا صاحب آپ کو سوال کیا ہے جی یہ بھی ان کے سوال کا حصہ تھا ایسا لگتا ہے محبوبا صاحب آپ فون لائن پہ نہیں ہے تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رہنمائی ہے کمسا کبھیر بھائی کا یہ سوال ہے آرگے وہ خون پتلا رکھنا اور نرم میں جو زیادہ پھول گئی ہیں ان میں تو شاید کچھ نہ ہو سکے لیکن ان میں درد ہو تو جا سکتا ہے تو خون پتلا رکھنے کے لیے ایک چھوٹکی کھانے کا سوڈا ایک چھوٹکی نمک زیادہ دو گلاس پانی ملا کے دن میں دو مرتبہ لے سکتے ہیں اور یہ آپ لیں السی کو ہلکا سب بھون کر اس کے آدھا چمچ پاورڈر کے ساتھ تو نسوں میں جتنی بھی فلیکزیبلیٹی ضروری ہے السی اس کو موت دل کرتی ہے اعتدال پر لاتی ہے اور درد بھی ہو تو بہت سیاہ آدھا آدھا گرام ساتھ میں لے سکتے ہیں این اس کو آپ دو بار استعمال کریں تو خائدہ ہونا ممکن ہے مائگرین کا مسئلہ ہے عمر تیتیس سال گھٹنے میں بھی تکلیف ہے نسیں دکتی ہیں ان کی نسوں میں درد ہے کیا کیا جائے ایسے سیدھا بیٹھے میری طرح اور دیکھیں یہ ایکسرسائز آپ سیکھ لئے اگر آپ بھول جائے تو یہ اپیسوڈ آپ کو راہے لے جات یزید سلام کے یوٹیوب پر مل جائے گا تو یہ ایکسرسائز لیکن یہ پورا یہاں تک آتا ہے یہاں تک یہاں تک تین تین منٹ کریں اور ویسٹن ٹائلنٹ کا استعمال کریں گونسیا آدھا آدھا گرام دو بار استعمال کریں کھانے کے بعد سب دوائیں اصلی خریدیں تو آپ کو فائدہ ممکن ہے کرنل صاحب کے سوالات محفوظ ہیں ہمارے پاس صدر جیف اور لائن پر ہیں ان سے بات کر رہے ہیں شریف بھائی تھوڑا سا انتظار آپ کا سوال بھی نہیں گے اور پھر ہمارے پاس پہلے کے سوالات بھی محفوظ ہیں انشاءاللہ بہت جلدونے بھی شامل کریں گے جی ستہجی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا کیا کہنا چاہتے ہیں بہتا سوال بہت سارے ہوتے ہیں جواب تمہیں ترے پیارے پیارے بیراتی ہوں جردی ہی راتی ہوں میری پیارے بیراتی ہے سلام والیکم والیکم سلام مسیحہ آدھا ہے آپ کو صدایتی کشویتی ہی خیلاتے رہے ہیں مسکراتے رہو اس سمن میں مہک دے رہو ہم بھی پھو جائیں مہک دیس پڑی ہمیں صدا خوش رہے سلامت رہے یہ دعا ہے میری آپ کو کبھی تانٹا بھی نہ لگے سارے اپنے آنچوں میں چھکا دیں کہیں بار اپنی قسمت پر ناز ہوتا ہے جت سے تل ہمیں ملے ہوں ہماری بلانے جندگی میں بہار آگئے مجھ کو تو سہارا چاہیے صرف تیرے ایک نام پر گر دنیا سے چلے بھی گئے تو کوئی غم نہیں آپ میرے آئیڈیال ہوں کیسے اتاہ پاؤں گی یہ بوش کیسے تمہارے کرم تمہیں تو درد دینا ہی نہیں آتا تم تو صرف مرم لگاتے ہو کہاں جائے جہاں کچھ شوڑ کر کیسے سنبھالیں گے اس پر بنا محبت کو کیا یہ مل سائیں گے خدا سے پرادنہ کرتے ہوں ایک بار اپنی لادلی بیٹش وقت اور آپ سے ملا دیں میٹے میں بہت خوش نصیر ہوں تم اور حکیم سہید جی میرا بہت مرسہ بڑھاتے ہیں ہر ستک جو تم یہ دنیا کے لئے کرتے ہوں کوئی نہیں کر سکتا سچ میں کمال ہے آپ کا آپ کی شاہدی کا آپ کے دیماغ کا کیا جاتے ہوں تم کھو ہی جاتے ہیں ہم انتجار کریں گے تیرا کیامت تک ہم تم اپنی آنکھوں میں بچھا لو تم آؤ تو صحیح وعدہ کرو بچھڑوں میں نہیں ناس ہمارے اٹھا لیں گے ہم تم آؤ تو صحیح کاش میری دعا میں اتنا اثر تو ہو کبھی شکایت کبھی شکوا کبھی شکریہ عمر بر ہو تو صحیح میری بیباسی 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 ارمان تھا گئی ہوں جانتے ہوں کیوں تمہ ہم اپنا نہیں بنا سکے مگر تم سے بیب بنا محبت کرتے ہیں کیا کریں ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے آپ اتنے اچھے ہیں یہ سب کا خیال رکھتے ہو تو بس سدھا جی اتنی محبتیں لٹاتی ہیں اتنی محبتیں لٹاتی ہیں یہ کبھی کبھی ہماری جو ہمارا آنچل ہے یہ کم پڑھنے لگتا ہے جھولی چھوٹی لگنے لگتی ہے محسوس ہوتا ہے کہ دامن تنگ ہو گیا ہے تھوڑا سا انتظار شریف بھائی کا سوال لے لیں حکیم صاحب پھر آتے ہیں اس طرف جی شریف بھائی بتائیں کیا سوال ہے شریف بھائی میں سن پا رہے ہیں شریف بھائی فون لائن پر موجود ہے آپ شریف بھائی میں سن پا رہے ہیں خجور کا گوند ہے خجور 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 کیا گوند گوند حکیم صاحب خجور کا بھی کوئی گوند ہوتا ہے کیا جاننا چاہ رہے ہیں یہ صرف اتنے ہی کہا خجور خجور کا گوند شریف بھائی تھوڑی تفصیل بتائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ خجور کے گوند کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں خجور کا گوند خجور کا گوند بینے مانگا جی حکیم صاحب نہیں کہہ پا رہے ہیں شریف بھائی اپنی بات پوری طرح اگر آپ نے جو کچھ سمجھا ہے تو رہنوائی فرما دیں آدھوری بات کا جواب دینا مناسب دیں گے میرے خیال سے شہرت جی شریف بھائی فون لائن پر ہیں آپ اگر وضاحت چاہتے ہیں تو بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں رابطہ بھی نہیں رہا ان سے جی سدھا جی کہ ہم بارے میں جان لیں حکیم صاحب آپ کے تاثرات کرنل صاحب کے سوالات بھی محفوظ ہیں دو سوال ہیں انہوں نے جو پوچھے ہیں جی شدہ جی کے لیے ایک شیر پڑھ دیتا ہوں ممکن ہے زبان اور کلم پر ہوں بندشیں ممکن ہے زبان اور کلم پر ہوں بندشیں آنکھوں کو گفتگو کا سلیکہ سکھائی ہے بابا کرنل صاحب کو کیا سوال تھا کرنل صاحب جاننا چاہ رہے ہیں کہ لسی اور چھٹکی سوڈا یہ دونوں چیزیں ریگولر یوز کر سکتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ ضرور کر سکتے ہیں یہ ایک اچھا نسخہ ہے اور اگر مستقل طور پر استعمال کرنا ہے ہمیشہ کرنا ہے تو بس ایک خوراک استعمال کیا کریں بے اتہا اچھا نسخہ ہے یہ ایمینٹی کے لیے بھی ہے اور خون کو پتلا رکھنے کے لیے بھی ہے اور نسوں میں طاقت کے لیے بھی ہے دماغ کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور الرجی کے لیے بہت اچھا ہے بہت سارے ایک نسخہ اچھے پائدے کرتا ہے کرنل صاحب اگر ہم بات کرنے لگے تو پورا پروگرام اس کی خوایت کے بارے میں چلا جائے گا اس لیے ہم ضرورت کے فائدے بتا کر اگلے سوال لے گیتے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنگے ہیں اگلے سوال کے لیے ہے کہ انسخہ تھوڑا سا انتظار کی زحمت دیں گے کرنل صاحب کو ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے رخصار بھی فون لائن پر ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ انتظار کر پاتی ہیں یا نہیں رخصار ہمارے ساتھ ہیں سوال آپ کا لے رہے ہیں رخصار روبینہ بیگم تھوڑا سا انتظار آپ سے بھی بات کریں گے جی رخصار سوال بتائیے برکاتو بات اور آپ کی انصاف کر بہت شکریہ رخصار کافی طویل انتظار بہت شکریہ آپ اچھی ہیں اس لئے آپ کو ہم سب اچھے لگتے ہیں حکیم صاحب تو ایسے بھی اچھے ہیں میں اپنی بات کہہ رہی ہوں جی بتائیے کیا سوال ہے کچھ کہنا چاری چار سوال ہے چار سوال ہے میری گھنے میں ان کے داتوں میں خون نکلتا ہے در دن انگیے کا بھی خون نکلتا ہے آباز ہوتی خاتی میں کبھی خون نکلتا ہے اور سوکے اس لیے خون نکلتا ہے ٹھیک ہے دوسرا دوسرا سوال ہے میری تحرے پر دھانیا ہے تو بہت لگا کے دیگر میں تو سوال دکھے تو دھانیا ہو جاتی ہے اب یہ بھی ہوتی انسان کوئی نخصرات چاہتا ہے یہ دھانیا جاتے پتا ہونا چھوٹی بہن کی عمر کیا ہے شادی شدہ تو نہیں ہے ابھی ہمارا ہوتی improved ہمارا ہوتی جانے ہی ہمارا ہوتی سوال ہے حکیم صاحب کچھ فرما رہے ہیں ایک منٹ جی ایک منٹ سب کی عمر جی جی سب کی عمریں بتا دیجئے جن کے دانتوں سے خون نکلتا ہے ان کی عمر کیا ہے ان کی عمر ہے ٹھیک ہے آپ کی عمر کتنی ہے میرے عمر ہے ٹھیک ہے اب اپنا چوتھا سوال بھی بتائیے ٹھیک ہے چوتھا سوال چوتھا سال ہماری بار بانہن کے شاہدی ہو گئی ہے وہ بھی افتتا ہے انتید سال کے ہوں گے ان کے شہرے پر خل بہتا ہے دیا جب نے انهایت فلبا ہے چی تو خرکی سے دہ ہوں سلسے بہتا ہے سیگھر پر خلی پر خلی کے براہن گا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سایتا ہے آپ کو حرکت ہے آپ کو حرکت ہے آپ کو حرکت ہے ضرور ضرور بتائیں آپ لوگ بہت اکھی ہیں آپ کو حرکت ہے بہت شکریہ اللہ کو خوش رکھیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ روبینا صاحبہ سوال درج کریں کیا کہنا چاہ رہی ہیں حکم اللہ وبرکاتہ حکم صاحب کو ایمان علیکم السلام شکریہ اللہ ایک میرا میسیج ہے ایمان اور دوسرا سوال ہے میسیج میں خود دے رہی ہوں میں ایم ورکی ہی ایسی تیچر اور میں ایک آٹیسٹ ہوں میں نے اپنے دوست کا آٹھ بنایا اور اس کا نمبر میری بیگی نے ریلیڈ کر دیا اب آپ کا وہ پروگرام ریجلر دیکھتے ہیں وہ مجھے میسیج کر دیں گے اور نمبر نہیں جائے گا اور دوسرا سوال نہیں ہے میری مدر اس کا یوریک ایسید بہائی ہے اور اس کے جوڑوں میں بیرو ہے تو کوئی نسخہ بھی بتا دیں گے ٹھیک ٹھوڑا سا انتظار حکم صاحب پچھلا قرض پہلے چکا لیں چار سوالات میرے پاس پہلے سے محفوظ ہیں صالح الدین صاحب نے اپنی بہن جو جن کا نام وہ لڈلی بتاتے ہیں ان کے بارے میں دریافت کیا تھا ہارٹ لارج ہو گیا ہے شاید آپ جو محلول تیار کرنے کے لیے بتاتے ہیں لحسن ادرک اور نیمبو بغیرہ وہ انہوں نے بنا کر پلایا ہے ایک چیز جانا چاہ رہے ہیں کہ سوٹ کا استعمال کس طرح کریں اور گونت چلغوزہ کیا انہیں کس طرح دیں اور کیا دیا جا سکتا ہے جو محلول انہوں نے بنایا ہے وہ دن میں دو بار پمسکم دیں تین تین چمبس اور اس میں بس ایک ایک بار پورے دن میں ایک چھٹکی گون چلغوزہ انہیں دیا کریں بس انشاءاللہ کافی ان کے امراض کے لیے ہیں ممتاز صاحبہ کا جو سوال ہے وہ گھٹنوں میں درد ہے پنجوں میں سوجن بتائیے انہوں نے کیا کریں بھو درد کے لیے گونسیا آدھ 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 گرام دو بار لینا بہتر ہے اور شیلنگ بھی چلی جانی چاہیے اس سے اگر آپ آدھ 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 چمچ السی کے پاورڈر کے ساتھ لیں السی کو ہلکا سا بھون کر پاورڈر بنا لیتے ہیں اور آدھ 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 چمچ اسے لیا جا سکتا ہے دن میں دو بار کھانے کے بعد دوڑ یا پانی سے جی اللہر جی کا مسئلہ ہے کیسے ہل کریں اسے دیکھیں اللہر جی اگر چھین کے کھانسی بلگم وانی ہے تو سپستان انہاب السی سو سو گرام اکتیز گرام پیپ لیں پاورڈر بنا لیں اور ایک چمچ صبح شام لیا کریں کرم پانی کے ساتھ کھٹی چیزیں چھوڑنی ہوں گی تو یہ پانچ سے مہینے لگتے ہیں اس کے لیے اور اگر خجلی اور پتی وشلنا اور دانے نکلتے ہیں اس کے لیے اگر لینا چاہے تو آدھ سی کو ہلکا سا بھون کر تیار کریں ہم پاورڈر بنا لیں زیادہ نہیں بھوننا اور نمک جیتون اور کھانے کا سوڈا ایک چھوٹکی دو گلاس پانی میں ملا کے اس کے ساتھ دن میں کم از کم ایک بار زیادہ زیادہ دو بار چھ گھنٹے کے فرق سے کبھی بھی لے سکتے ہیں کھانے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں بعد میں بھی لے سکتے ہیں اس سے ان کو نفع ہونا ممکن ہے حکیم صاحب اگر یہ الرجی آٹے سے یا گردو گوبار سے جیسے انہوں نے بتایا آٹا گونتے وقت اگر اس کے کچھ ضررات جو ہے وہ ناک میں چلے جاتے ہیں تو اچھی کے آتی ہیں تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رہنوائی ہے ہاں تو یہ ایڈاست الرجی ہے تو اس کے لیے آپ سپستان اناف آلسی اور پیپلے والا نصفہ لے سکتے ہیں شہزاد بھائی کا سوال لے رہے ہیں اور ایک فیمیل کولر اور بھی ہیں ہمارے ساتھ بہن تھوڑا سا انتظار آپ سے بھی بات کریں گے جی بتائیں شہزاد بھائی کیا سوال ہے آپ کا ہلو جی آج میں تجاز بات بلنا جی استقبال ہے آپ کا شہزاد السلام علیکم والیکم السلام پرابلم ہمیں یہ ہے کہ ترید موٹا ہمارکا بی پی ہے اس کو ہم جو ہے سپریتون کرنا چاہا رہے ہیں بی پی ہے ترید موٹا ہمارکا ہے ٹھیک عمر کتنی ہے آپ کی شہزاد بھائی عمر کتنی ہے عمر کتنی ہے ہم ایرلنکی ہماری ہے اندرہ سولہ سالکی اس کو جاہل میں تیومر جیسا ہے وہ تیومر نہیں ہوتا ہے یہ تیومر کے زیغہ پر بتایا آپ نے تیومر تیومر نہیں ہوتا ہے یہ تیومر نہیں ہوتا ہے تیومر آپ نے کہاں بتایا گردن میں گاہل میں گاہل میں اچھا جی تھوڑا سا انتظار ایک کالر اور ہے خاتون ہے جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا جی اسلام علیکم ملکم السلام حکم صاحب کو بھی اسلام علیکم ہم نے دور سوال ہے ہم نے اپنی بچی کی ریپورٹ حکم صاحب نے بلوائی تھی چار بار دیت چکے کچھ سمجھ نہیں آیا پھر ایک دن ہم نے بات کیا جو کسی ڈاکٹر نے ہم کو بتایا کہ بچی کے لیے جو بچی کے لیے ہم نے ہم سے بتایا کہ اس کو تکلیف ہے تو اس کے لیے انہوں نے چاہیے اس کو ایک بار دینا ہے تو اس کے لیے پرید کیا کرنا ہے اور حکم صاحب نے بتایا کہ یہ ریپورٹ دیکھ پایا یا نہیں دیکھ پایا بچی کے تکلیف کے بارے میں کچھ بتا دیں کیا تکلیف تھی اسے ہاں وہ تکلیف بتا دیں اس کو بہت درد تھا وہ ان سیاہ کھلا رہے تھا اس کا پانچ مہینے ہو رہا ہے لیکن درد ابھی بنا ہوا ہے اور ہاں ساوں کے تلووں میں جلن جلن نہیں فیدی ہاں کچھنا ہے پہلے میں اب میں کیا فرق ہے پورا بتا دیں پہلے سے کام ہے پہلے سے قادر ہے تو ٹکیر کے اصول انہوں نے سجیست کیا ہے وہ دے رہے ہیں کل تو شروع کیا ہے ٹکیر تو اس کے لیے پرید کیا کرنا ہے اور دوسرا سوال ہمارا ایک اور ہے حکم صاحب ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے ہم نے بلک ویسر کی پروضان تھی تو ہائی بلک ویسر کی تو ہم نے نمک زیتون مانگایا تھا تو نمک زیتون اور سوڈا ڈال کے چھٹکی پانی میں لے تو لے تھے لیکن ہم کو حاجت روائی کیلئے اتنی بار جانا پڑتا ہے کہ ہمیں بخار ازالتا ہے ہمیں دھو دھو کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو ہمیں نہیں سوچنا رہا کہ کیا کریں آگے اس کو جاری رکھیں بند کر دیں ٹھوڑی در کے لیے کالز کے سلسلے کو رکیں گے ہم کیونکہ کافی سوالات ہمارے پاس محفوظ ہو چکے ہیں بہن کے سوال سے یہ بات آگے بڑھاتے ہیں حکیم صاحب کیا کریں یہ انہوں نے نمک زیتون مانگوایا ہے سوڈا لیتی ہیں چھٹکی بھر لیکن اس کے بعد جو انہوں نے اپنی کیفیت بتائی ہے وہ واقعی پریشان کون ہے اگر دو خوراک لیتے ہیں تو ایک خوراک کر دیں اور لیکن لے ضرور جتنا خفیف آپ کو چلتا ہے اگر ایک خوراک میں آدھا خوراک بھی چلے تو لیا کریں یہ اسی طرح آپ کو کولیسٹرول اور مٹا پیسے نجات دلاتا ہے کسی کسی کو وہ پوری طرح ایرزار کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے پہلے کم کم لیجے اور پھر زیادہ کر لیں بعد میں جب آپ کو اچھے سے یہ سوٹ ہونے لگیں لیکن لیں ضرور پانی سے لیں دوسرا اور اگر پھر بھی آپ کو پریشانی ہو تو وہ لے سکتے ہیں آپ سیرے کا سرکہ وہ بھی یہی کام کرتا ہے اور بجن اپنا لکھ لیں اور پھر ایک دو مہینے بعد چیک کریں انشاءاللہ اور چربی کا بھی ٹیسٹ کرا سکتے ہیں بچی کو پائدہ ہے بس ایک ہی پریز ہے بچی زیادہ کودے بھانے نہیں زمین میں بیٹھ کے جو کام کرتے ہیں اکڑو بیٹھ کے وہ نہ کریں ویسٹر ٹوائلٹ استعمال کریں اور یہ دو تین مہینے انہیں کھلائیں بچی کو بہت جلدی مکمل فائدہ ممکن ہے شہزاد بھائی کے دو سوالیں پہلے تو موٹاپی کا مسئلہ ہے بلٹ پریشر ان کا بڑھا ہوا ہے عمر 45 سال ہاں دیکھیں دو رسکے ہوتے اس کے لیے بڑے کارگرس ہیں ایک تو سرکہ زیرے کا اچھا لیں اور اچھا لیں یا پھر یہ زیرے کا سرکہ نہیں ہے تو دو دو چمچ تین بار لے سکتے ہیں دن میں اسے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ نقصان نہیں دیتا یا پھر نمک جیتون ایک چھٹکی اور کھانے کا سوڑا ایک چھٹکی دو گلاس پانی ملا کر ایک دفعہ یا دو دفعہ پورے دن میں لیا کریں آپ کے سبھی جو جملہ امراض ہیں ان کے لئے انشاءاللہ کافی ہے جی پندرہ سولہ سال کی لڑکی ہے اور رخصار میں ٹیومر ہے اس کے گال میں ٹیومر بتا رہے ہیں یہ کیا چیز ہے کم صاحب ہاں کوئی گانٹ ہے اور اس کے لئے روزانہ ہاں ایک چھٹکی میں جتنا یہ گون چل گوزہ آئے پانی کے ساتھ پورے چوبیس گھنٹے میں ایک بار کلا دیں اور اس پر نظر رکھیں اب دیکھیں کہ ایک مہینے میں کتنا فرق پڑا یہ خوراک آپ رات کو سوتے وقت بچی کو دیں اور اگر اس سے پیاس لگے تو خوب پانی پلائیں بچی کو فائدہ ممکن ہے کرنل ورما صاحب کے عزیز کا سوال ہے حکیم صاحب جیسا بتائیں انہوں نے خود اپنی زبانی کے آدھے سر میں درد ہوتا ہے اور کچھ ٹیڑے پن کی شکایت ہے موں میں تو کیسے دور کر رہے ہیں اسے دیکھیں ایسے یہ یہ ایکسرسائز تین منٹ کرنا ہے اور یہ یہ تین منٹ کریں آپ گون چلگوزہ اور السی اور دھنیا السی کو ہلکا سا بھونے پاورڈر بنا لیں دھنیا بغیر بھونے بھی پاورڈر بنا سکتے ہیں ان دونوں کا مشرن ایک چمج بھر کے کھائیں اور اس میں ایک چھٹکی گون چلگوزہ ملا کر پورے چوبیس گھنٹے میں ایک خوراک لیا کریں اور اس سے اگر پیاس لگے تو خوب پالی پینا ہے آپ کو فائدہ ممکن ہے چھٹکی رخصہ کے چار سوال آتے ہیں حکیم صاحب دانتوں سے خون آتا ہے عمر اٹھائیس سال ایک تو ملٹی ویٹامیس کی کمی سے ہمارے مسوروں سے خون آتا ہے اور ہمیں پائے دیا بھی ہو جاتا ہے تو اس کا علاج ضرور کریں اور ملٹی ویٹامیس لیا کریں جن سے خون اور ویٹامیس پورے ہو جائیں ایک ادنا سا نسکا ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا اپنی ہتھیلی پہ ڈالیں اور اس پر دو تین کترے سرسوں کے تیل کے ایسے ملا کے اور ایسے رات کو مالش کر کے پورے مسوروں پر دانتوں پر اور جو لواب دہانہ ہوں وہ ایسے ملٹ کھا کے اسے نکل لیں گے لیکن بغیر کلہ کرے سو جائیں ایسا عمل تین دن تک کریں اور جب تین دن یہ عمل ہو جائے تو الگ اس کے بعد کچھ پانی پینے ہی ضرور پڑھ پانی پی سکتے لیکن کلہ کرنا منہ اور پھر تین دن تک آپ پیٹرول جو ہماری گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے اسکوٹر میں وہ ایک کارٹن میں لگا کے ایسے لگا ہے اپنے دانتوں پر مول اٹکا لیں اندر نہ جانے دیں یہ عمل کریں ہم ملٹی وٹامنز کیلشیم کا ایک کیپسول ہر دوسرے تیسرے دن استعمال کیا کریں آپ کو فائدہ ممکن ہے جی حامد بھائیوں زفر اقبال صاحب فون لائن پر موجود ہیں لیکن رخصار کے چار سوالات میں سے ایک سوال اور فی الحال جلدی سے شامل کر لیتے ہیں دوسرے سوالات کے لئے رخصار تھوڑا انتظار پچیس سال عمر ہے چہرے پر جائیوں کو مسئلہ ہے کیم صاحب کلشیم ہر تیسرے دن ایک ٹیبلٹ میڈیکل سٹورٹ سے لے کر کھائیں اور گول مورنگا سفید ایک گرام روزانہ پرنور اور پرکشش ہو سکتے ہیں حامد بھائی استقبال ہے آپ کا بتائیں کیا سوالیں اسلام علیکم علیکم السلام سہلے تو آپ کا چیز آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے رحمائے بہت اچھی طرح دی کرتے ہیں اور ہمارے پہل بات میں بہت ساری بیماری چون ہوئے آپ کے سوالوں میں الحمدلللہ جی حامد بھائی میرے پانچ سوال جی بتائیں پہلا سوال پہلا سوال پہلا سوال پاپکا کو شگر ہے وہ نے آپ کی مکنک آپ کے دعو کھانے سے چل گوڑے کا کر دا منایا ہے اور اس کو کس time اور کسنا لینا ہے یہ بتائیں دوسرا چل گوڑے کا اسکہ نہیں ہوتا گوند وہ کلون جی کا جی صوری چیپ کی تا دوسرا سوال بتائیے دوسرا امی بھی کلونجی کا سرکہ سوال کریں ان کو بھی بہت پیدا ہے حکیم صاحب یہ سرکے کا نام صحیح لے رہے ہیں کلونجی کا سرکہ کلونجی کا سرکہ ٹھیک ہے جی جی تیسرا سوال موسیقی تیسرا موسیقی چھیک موسیقی خلی موسیقی موسیقی دیکھیں پیٹ پھولنا ایک چیز ہے پیٹ کا بڑھ جانا ایک چیز ہے دوسری چیز ہے بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے کہا تھا پانچ سوال ہے چار تو ہو گئے اور پانچ سوال یہ ہے کہ آپ اور حکم صاحب ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور ہم بھی آپ کو بہت یاد رکھتے ہیں دعاوں میں شکریہ اللہ آپ کو بہت بہت سمجھ رکھتے ہیں شکریہ شکریہ تھوڑا سا انتظار زفر بھائی آپ بتائیں آپ کو سوال کیا ہے السلام علیکم علیکم السلام حکم صاحب کا وقت ضائع کیے بغیر میں ڈریکٹ کوسٹن پر آتا ہوں ایک کسی شخص کے سٹانس میں انصر ہے تو کیا وہ شخص زائدون کا سرکہ یا گاؤندس یا استعمال کر سکتا ہے یا نہیں ایک سوال تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جس شخص کو آتھر ہے یہ یونانی طرف کی جو دعا ہے اس میں کیا استعمال کیا کچھ کر سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پی کی اد لے رہا ہوں اور پی کی اد کی موجودتی میں کیا جو صفوق ایک بار حکم صاحب نے بتایا تھا وہ پانچ چیز ہیں جیسے وہ انہیں چی بتائی تھی انہوں نے صاف سانٹ جی 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 تو دو میں سے ایک ہی چیز استعمال کرنی ہے یا دونوں استعمال کرنی ہے تیسرا ایک چیز جو مجھے انہوں نے بیجی ہے زائدون کا نمک تو یہ پانچے ربے بیجی میں مختلف لوگوں کے لیے تو مجھے یہ نہیں سمجھا رہی ہے کہ یہ کن لوگوں کے لیے میں نے کن لوگوں کو دینا میرے پاس ہے یہ حضرت میں بہت طریقی چیزیں لاتا ہوں آپ کے ہاں سے جیسے گونڈی سیاہ ہے یا مورنگا ہے یا باقی چیزیں ہیں تو اللہ کا قرم ہے کہ میں کسی کسی اپنے پریٹو کو یا کسی دوست کو دیتا ہوں تو یہ کس کام آتا ہے یہ نمک کا زائتون جو ہے ٹھیک ہے جی حکیم صاحب نمک زائتون کس کام آتا ہے نمک زائتون انفیکشن کے کام آتا ہے اور جن لوگوں کو السر ہو ان کے بھی کام آتا ہے اور اگر یہ سوڈا کھانے کے ساتھ لیا جائے کھانے کے سوڈے کے ساتھ ایک چھٹکی تو یہ چربی خب کرنے کے کام آتا ہے اور انفیکشن لیور انفیکشن کڈنی ایسیڈٹی خبز باواسیر اور یہ اسکن کے روگوں کے کام آتا ہے اور اسے متعدد طریقے سے دے سکتے جن کا کریٹین آئین بڑھ جاتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں اور ان کے پیدنی انفیکشن ہوں ان کو بھی دیتے ہیں بہت کام آتا ہے بجے یہ بجزاتی طور پر بہت پسند ہے اچھی جس کو پیپٹیکل سر یا جیسے انہوں نے کا سٹامک میں ہلسر ہے تو اس کے لئے کچھ انہوں نے دریافت کیا ہے حکیم صاحب زیتون کا سرکہ گونسیاہ ان کو دیا جا سکتا ہے کیا کہیں گے آپ ایک سوال اور بھی ہے کہ یہ پی کے استعمال کر رہے ہیں تو ایسے میں وہ چورن اور نمک زیتون کیا یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاں کرتا سکتے ہیں لیکن اگر پی کے استعمال کر رہے ہیں تو وہ چھے چیزیں ساتھ میں لے سکتے ہیں نمک زیتون کی جگہ وہ چھے چیزیں ساتھ میں لے سکتے ہیں وہ ہی کام کرتا ہے مجید اگر اور اضافہ چاہتے ہیں تو اسے لے سکتے ہیں گونسیاہ السر والا آدمی استعمال کر سکتا ہے لیکن ڈیسی گی ایک چمچ ہو اس کے ساتھ اور اس کے افاقے کے لیے بیل پتھر خوب کھایا کریں بیل پتھر کا موسم نہ ہو تو پتھر بیل اسے کہتے ہیں ہم ڈلی ایرپی والے تو اس کا وہ ملتا ہے مربع آپ سیزر میں مربع کھایا کریں سیزر میں بیل پتھر خوب کھایا کریں منحجم گزائیں کھانا ضروری ہے ڈاکٹر کا بھی علاج کرتے ہوئے آپ یہ علاج کر سکتے ہیں اور شاید زیتون کا سرکہ انہیں یا کوئی بھی سرکہ نہیں لینا چاہیے روبینہ بیگم کا سوال جو ہے وہ یوریک ایسیڈ سے متعلق ہے اور پیسٹ سالوں نے بتائی تھی یوریک ایسیڈ دیکھئے کھٹی چیزیں چھوڑنا ہوگا بلکل تو اس سے بھی یوریک ایسیڈ کنٹر ہو جاتا ہے لیکن ایک بہت اچھا نسخہ نمک زیتون ایک چھوٹی دو گلاس پانی کے ساتھ لیں اور آلسی کو ہلکا سا بھونکا پوڑر بنا لیں ایک چمچ آلسی کا پوڑر کھایا کریں اور ایک چھوٹکی نمک زیتون لینے سے کسی بھی قسم کا یوریک ایسیڈ کنٹرول ہونا ایسیڈیٹی کنٹرول ہونا اور متعدد فائدے ایسیڈیٹی کبز بھواسی اور کرتین آئین کنٹرول ہونا لیور کو فائدہ پہنچنا بہت سارے ہمرائیز میں یہ کام آتا ہے جی روبینہ کا ایک سوال شامل کر لیتے ہیں ایک کل کے لیے رہ جائے گا اٹھائی سال کی عمر ہے اور چہرے پر تل ہیں آلسی کو ہلکا سا بھونکا پوڑر بنا لیں اور اس آلسی کے ساتھ ایک چمچ آلسی اور ایک چھوٹکی نمک زیتون ایک چھوٹکی کھانے کا سوڑا دو بلا سپانے ملا کے کم از کم ایک بار ضرور لیا کریں انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے ایک بہت اہم سوال ان کا ہے اور اسے جان بھوج کر ہم نے آج رکا ہے کیونکہ وقت کی بہت کمی ہے وقت تقریباً ختم ہوئے چاہتا ہے ڈپریشن کا جو مسئلہ ہے اس پر انشاءاللہ حکیم صاحب سے تفصیلی رہنمائی کل جانیں گے آپ تک پہنچائیں گے اور حامد صاحب آپ کے چاروں سوال ایک بار پھر ہمارے ساتھ آج محفوظ ہیں کل تک کے لیے تو آپ کو بھی ہم کہیں گے تھوڑا سا انتظار کل تک کے لیے نازلین سے بھی اجازت چاہتے ہیں حکیم صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ کل پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسٹرگرام پیج کو فالو کر سکتے ہیں اور تازہ اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل زیر سلام کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہاں بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولیں